اسلام علیکم فرنس آج اس ویڈیو میں ہم سیشن کو منیج کرنا سیکھیں گے پریوس ویڈیو میں ہم نے توریٹیکل کیا تھا کہ ہم سیشن کیسے بکر کرتا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم سیشن کو منیج کیسے کرتے ہیں وہ دیکھیں گے اس کے لیے کیا کروں گا دوستو یہاں سے پہلے جاؤں گا یہاں جینگو کی گیا 對 grassroots میں جینگو کی رکمینٹیشن میں جانے کے بعد دوستو یہاں پر آپنے documentation پر کلک کرنا ہے اب ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوئا ہے سیری ویڈیس ایک نیچے براہ ہوتا ہے یہ trzeba آپ پہ رئیسے ٹھیک ٹھیکٹار یہ دیکھیں لینگ سیشنَّجیلdogsہا پہ ٹھیکٹ مائد رامہسہ اور دوستو یہ س severity عید کے اندر برمانگ سبح ہ الملحنشہ ہم ، مصنص کیونس چاہتے ہیں ہم IceEdر complete قاب Blessed واستیلし برمانگ س podéis ہوئے ہم Saul implement اس عید کے اندر بندوار اس جو کا مبارح رہند پہ ٹھیک کیونس لیبریری اسٹالڈ ہے یا نہیں ہے تو اس کے لئے کیا کروں گا دوستو یہاں پہ جاؤں گا سیٹنگز کی فائل میں اور سیٹنگز کی فائل میں یہ دیکھیں جنگو.کنٹریب.سیشن اسی طریقے سے یہ ہماری جو لیبریری ہے وہ آرےڈی انسٹالڈ ہے اگر نیچے پڑھو گے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ جو سیشن ہے اس کو کیسے آپ جنرل طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں یہ ساری ڈاکومنٹیشن ہے دوستو آپ اس کو پڑھ لیجے گا میں آتا ہوں یہاں پر اس دقا پر اب میں کیا کروں گا یہاں سے میں کیا کروں گا سیشن کو ہولڈ کرنا جو سرور میں ہولڈ ہوتا ہے نا وہ کرنا دکھاؤں گا کہ فائل جنبر اگر کوئی یوزر یہاں پہ آتا ہے فائل جنبر میں یہاں پہ منپک اس پہ کلک کرتا ہوں تو اب مجھے پتا چلے کہ اگر میں نے یہاں پہ ویزٹ کیا تو میں کون ہوں تو مجھے پتا چلے رہا تو اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں ہم سیشن کریئٹ کریں گے سیشن کریئٹ کرنے کے لئے دوستو کیا کروں گا میں جب میں فائل جنبر جہاں سائن اپ پہ آتا ہونا جب میں ڈیٹا سیو کرتا ہوں تب مجھے ملے کہ یار ہاں میں کون سا یوزر ہوں جو مطلب میری جو انفرمیشن ہے وہ سرور میں موجود ہوگی وہ کس کے ذریعے ہوگی وہ کوکیز کے ذریعے ہوگی اب کوکی کیا کرتا ہے کوکی کے اندر ایک سیشن آئی ڈی ہوتا ہے دوستو میں آپ کو یہ سارے چیزیں آپ کو آج پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا دیکھیں دوستو یہاں پہ جاتا ہوں میں ویوز � دیکھتا ہوں دیکھیں یہاں پر اگر ہمارا مطلب جو پاسفرڈ ہے وہ میچ ہوتا ہے تو میں یہاں پہ کسٹمر کو سیو کرتا ہوں اب میں کیا کروں گا اب میں یہ کسٹمر کو سیشن کے اندر ہولڈ کروں گا مطلب سیشن کے اندر اب کیسے میں پہلے فرسٹ آف آل یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ہم سیشن کریٹ کرنے کی ہے سیشن کریٹ کرنے کیلئے دوستو کیا کروں گا میں یہاں پہ ریکویسٹ ڈاٹ سیشن ڈاٹ کسٹمر کسٹمر انڈرسکور آئی دی کسٹمر آئی دی کسٹمر کسٹمر داٹ آئی دی اگرope کسٹمر آئی ڈی ہمارے پاس یونیک ہوتا ہے اب میں یہاں پی کیا کرتا ہوں اور دوسرا جو ہمارا فیلڈ میں رکھنا چاہتا ہوں وہ میں رکھنا چاہتا ہوں ای میل اب میں یہ کیا کروں گا یہاں پہ میں لکھوں گا ای میل اور یہاں پہ میں بھی لکھوں گا کسٹمر ڈاٹ ای میل اب ایک اور چیز دوستو اب یہ ای میل اور یہ آئی ڈی یہ کس کسٹمر کا ہوگا میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں دوستو یہ جو ہم نے یہاں سے کیا تھا نا کسٹمر جی والا یاد ہے یاد ہوگا آپ کو جو پریویس ویڈیو ہم نے کیا تھا کہ یہاں پہ کسٹمر انڈر کو ای میل جو ہم نے فلٹر کر آئے تھی یعنی گیٹ کی تھی یہ وہ والا کسٹمر ہے ٹھیک ہے جب وہ لاغن کرے گا نا تو اس کا ریکارڈ یہاں پہ آئے گا ای میل آئے گی اس کا آئی ڈی آئے گا اس کا پاسورڈ ہوگا میں پوری ڈیٹیل آئے گی اب یہاں پہ میں کیا جو چیز یونیک ہے میں وہ سیو کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے یعنی اس کا ریکارڈ کو کریٹ کر دیا سیشن کے اندر اب میں کیا کروں گا دوستو یہاں سے جاؤں گا پہلے انڈیکس پیج کے اندر یہ ہمارا انڈیکس پیج ہے اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں کی میں لکھتا ہوں میں یوزر سوری کسٹمر کسٹمر انڈر سکور آئی ڈی سلیش اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں ریکویسٹ اب دیکھیں میں یہاں پہ ریکویسٹ ڈاٹ سیشن ڈاٹ گیٹ اینڈ کیا کر لکھوں گا میں کسٹمر آئی ڈی یہ چیز کیوں لکھ لاؤں دوستو کیوں کیوں کیونکہ میں نے جو کسٹمر کو کریٹ کیا تھا وہ سیشن میں کریٹ کیا تھا اسی وجہ سے میں یہاں سے وہی سیشن سے گیٹ کر رہا ہوں تو اسی وجہ سے میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ ریکویسٹ ڈاٹ سیشن ڈاٹ گیٹ اسی طریقے سے میں کیا لکھوں گا اب ہمارا ہے ای میل اب ای میل فیلٹ کے اندر میں وہ بھی کیونکہ میں سیشن میں دیا ہوا ہے کریٹ کیا ہوا ہے تو وہ بھی میں سیشن سے گیٹ کروں گا تو اسی وجہ سے میں یہاں پہ لکھوں گا گیٹ ڈاٹ سیشن ڈاٹ گیٹ اور یہاں پہ میں لکھوں گا ای میل اب بھی کے گھتوں کہیں آپ یہاں پہ عید سیشنسسں سیشن کر لیتا ہوں toxر کرنے کے بعد دوستو اب میں آجاتا ہوں یہاں انڈیکس کے پیج میں انڈیکس کے پیج میں میں یہاں پہ سیو اس کو پرنٹ کرنا چاہتا ہوں فارجمپل میں اگر یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کسٹمر آئی ڈی کنٹرول ایس میں سیو کرتا ہوں سیو کرنے کے بعد دوستو میں کرتا ہوں یہاں پہ مجھے کسٹمر آئی ڈی مل جائے گی اوبجیکٹ ہز نو سیشن سیشنز دکھا ہوا ہے میں نے یہاں پہ آت جاتا ہوں میں کہاں ویوز کے اندر ویوز کے اندر یہاں پہ سیشن اور یہاں پہ بھی سیشن اور نیچے میرے خیال میں بھی میں نے غلطی کی ہوئی ہے یہاں پہ بھی میں نے سیشنز لکھا ہوا ہے یہاں پہ بھی سیشنز لکھا ہوا ہے اب کنٹرول ایس سیو کرتا ہوں اب یہاں پہ جاتا ہوں اور میں اس کو ریلوڈ کرتا ہوں اب دیکھیں دوستو ابھی یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے مطلب ہمارا یہاں پہ لاغ ان کوئی نہیں ہوا تو اب میں کیا کروں گا اب یہاں پہ میں اس کا مطلب آئی ڈی تو مجھے میل کیا اب میں یہاں پہ اس کا ای میل بھی پرنٹ کروا سکتا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں بی آر یعنی بریک دے دیتا ہوں اور یہاں پہ لکھوں گا میں کس ای میل سوری یہ ای میل اب میں کیا کرتا ہوں کنٹرول ایس سیو کروں گا اب یہ بھی مجھے اگر میرے پاس ای میل ہوگی تو ٹھیک ہے ورنہ نن دیکھ دے گا اب میں کیا کرتا ہوں دوستو اب میں جاتا ہوں یہاں سائن اپ کے اندر اور میں یہاں سے ایک ای میل سائن اپ کرتا ہوں میں یہاں پہ ریکارڈ دے رہتا ہوں دوستو اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں نو سو ایک ایڈریٹ آف جی میل ڈاٹ کام اب میں یہاں کریئٹ این ایک آن پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اب دیکھیں پھر بھی ہمیں یہاں پہ نہیں دکھائے دے رہا کیوں کیونکہ ابھی تک ہم لاغن بھی نہیں ہوئے تو ہمیں کیسے ریکارڈ دکھائے دے گا اب میں یہاں سے جاتا ہوں میں یہاں سائن اپ پہ کلک کرتا ہوں سائن اپ پہ کلک کرنے کے بعد میں پہلے یہاں لاغن کروں گا اب دیکھیں دوستو یہ میں نے آئی ڈی دی تھی میں کیا کرتا ہوں اس آئی ڈی کو کپی کر لیتا ہوں اور یہاں سے اسی آئی ڈی سے میں کیا کرتا ہوں لاغن ہوتا ہوں کنٹرول وی اب چیک کر لیجئے گا دوستو یہ آئی ڈی ہے اور یہاں پر پاسورڈ ہے آپ میں کیا کرتا ہوں جیسے لاؤگن پر کلک کروں گا دوستو آپ دیکھیں یہاں چکا ہے نا جو ہمارے پاس مطلب یوزر آیا ہے اس کا یہ آئی ڈی ہے اور یہ اس کی ای میل ہے تو اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے میں یہاں پر فائر جمپل میں اس کے مطلب ختم کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھیں یہاں پر جاتا ہوں اور یہاں کوکیز میں جاتا ہوں کوکیز میں جانے کے بعد اب میں اس کا جو سیشن آئی ڈی ہے نا وہ میں اس کا مطلب ریمووڑ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سیشن آئی ڈی ہے نا یہ کوکیز کے لہے سکنگل سیشن آئی ڈی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب یوزر سرور کے پاس ریکیسٹ بھیجتا ہے اور جب سرور اس کے پاس ریسپونس دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے سیشن آئی ڈی بھی ساتھ سند کرتا ہے یہ دیکھیں یہ وہ سیشن آئی ڈی ہے اب میں کیا کرتا ہوں کر دیتا ہوں اب ریلوڈ کروں گا تو یہاں پہ کوئی سیشن بھی نہیں ہوگا وہ سوری جی میل بھی نہیں ہوگی اور یہاں پہ آئی ڈی بھی نہیں ہوگا میں یہاں پہ اب یہ دیکھیں یہ نن اسی طریقے سے فارڈ جمپ پر اگر میں یہی میں یہاں سے لاغن ہوتا ہوں پھر کنٹرول وی اب دیکھیں وہ آ چکے ہیں نا جی میل آ چکے ہیں اور یہاں پہ آئی ڈی آ چکے ہیں میں کیا کرتا ہوں یہی میں کیا کرتا ہوں کاپی کر لیتا ہوں اسی کو اور میں یہاں کسی اور بروزر میں نا یہی جو آپ نے لوکل ہوسٹ 8000 دیا ہوا ہے یہی میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ پیس کرتا ہوں کنٹرول وی اب دیکھیں دوستو یہاں پہ انہوں نے کوئی مطلب یہاں پہ انہوں نے نہ آئی ڈی دیا ہے اور نہ یہاں پہ انہوں نے پاسورڈ وہ ای میل دیا ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کسٹمر آئی ڈی اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ایمیل تاکہ ہمیں پتہ بھی چلے نا کیا نن ہے کنٹرول ایس سیو کر لیتا ہوں سیو کرنے کے بعد ہمیں کہہ گا تا ہوں اس کو ریفریج کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ میں کسٹمر آئی ڈی انہوں نے بتا دیا اور ایمیل بتا دیا اسی طریقے سے میں وہی جو ہمارا دیکھیں لوکل ہوسٹ ایٹھ اوزنٹ ہے میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ انہوں نے کیا کہا کسٹمر جو ایمیل کسٹمر آئی ڈی ہے وہ نن ہے جو ایمیل ہے وہ بھی نن ہے کیوں 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 کیا ہم نے لاغن بھی نہیں کیا جب میں یہاں پہ لاغن کروں گا اب میں آپ کو لاغن کر کے دکھا دیتا ہوں اب میں یہاں سے یہ لاغن کرتا ہوں سوری یہاں پہ میں کرتا ہوں کوئی اور کوئی اور ایمیل سے میں لاغن ہوتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ بھی چل سکے نا کہ میں اس ایمیل سے لاغن ہوتا ہوں اس ایمیل سے کنٹرول سی اور یہاں پہ جاکے نا میں کنٹرول بھی اور یہاں پہ پاسولڈ دے دیتا ہوں جو ہمارا پاسولڈ ہے اب میں لاغن کرتا ہوں اب دیکھیں دوستو یاد چکے نا یہ اس کی آئیڈیا آ چکی ہے اور یہ اس کا ایمیل آ چکے ہے اس یوزر کا تو یہ سیشن اس طریقے سے کام کرتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی نیکسٹ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر اس نے کوئی ریکارڈ مطلب ایڈ ٹو کارڈ کیا تو وہ ہمیں سارا ریکارڈ دکھائے دے دے گا کہ اس یوزر نے ویزٹ کیا تھا اور ویزٹ کرنے کے بعد اس ویڈیو چلا گیا تھا آج اس نے دوبارہ ویزٹ کیا اس کا جو پریویس اس نے ڈیٹا ایڈ کیا تھا یا اس میں اس نے کارڈ میں کچھ چیز ایڈ کی تھی تو وہ سارا ہمیں ریکارڈ دکھائے دے دے گا تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پریز میری اس ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بل والا ایکن کو ضرور دبائیں گا تاکہ مجھے سپورٹ ملے تھانکیو فور واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ابھی کیلئے تراز دیجئے اللہ حافظ